اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج آپ کو منہ کے کیمپس کٹیگری وائز بتا جائیں گے کہ جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کونسی کٹیگری میں کیسے خیمیں ملیں گے کیسے آپ کو روم پروائیڈ کیے جائیں گے کس طرح کا بستر ہوگا کیسے کوریڈورز ہوں گے کیسے واش روم ہوں گے اور کیس طرح کا آپ کو کھانا پروائیڈ کیا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں وی آئی پی کٹیگری میں آپ کو کیسے کوریڈورز ہوں گے یہ دیکھیں وی آئی پی کیٹیگریز میں ہر ایک کے بستر کافی فاصلے پر ہوں گے ان کو اور بھی بہت ساری سہولتیں دی جائیں گی یہ الگ الگ چیزیں میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ کبھی اس طرح کا ماحول پروائیڈ کیا جائے گا کبھی اس طرح کے بیٹ پروائیڈ کیا جائیں گے کسی کو ایسے کسی کو ایسے یعنی کہ ایک جیسے کسی کو بھی نہیں ملیں گے اس لئے مختلف طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہم نے تو ایسا دیکھا تھا اور ہمیں تو ایسا کھانا دے دیا گیا تو اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وقتن فوقتن چینج کی جاتی ہیں کھانا آپ کو بہت لگجری دیا جائے گا وی آئی پی کیٹیگریز میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کیونکہ یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے یہ دیکھیں واش روم بہت ہی اچھے وی آئی پی ہوتے ہیں کیونکہ کیٹیگری ہی وی آئی پی ہے تو اس وجہ سے صاف ستھرے واش روم آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے جو کے جگہ میں تو وہ چھوٹے ہوں گے لیکن ہوں گے بہت ساف ستھرے اب یہ دیکھیں اے کیٹیگری آگئی اے کیٹیگری بھی بہت اچھی بہت خوبصورت جو ہے وہ ماحول آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے یاد رکھئے گا یہ تمام کیٹیگریز جو ہیں وہ پرائیویٹ میں ہوتی ہیں لیکن گورنمنٹ میں ان تمام کیٹیگریز کا کوئی کام نہیں صرف ڈی کیٹیگری آپ کو دی جائے گی تو ڈی کیٹیگری بھی ہماری ویڈیو میں شامل ہیں یہ دیکھیں باہر کا جو ایریا ہوتا ہے اس پھانا بھی بہت لگجری دیا جاتا ہے بہت اچھا اور الگ الگ طریقے سے میں نے اس لیے دکھایا ہے کہ کسی کو کس طرح اور کسی کو کس طرح بھی پروائیڈ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ان تمام تصویروں میں سے کوئی بھی ایک طرح کا آپ کو پروائیڈ کیا جا سکتا ہے یہ آگئی بی کیٹیگری بی کیٹیگری میں بھی بہت ہی اچھا ماحول دیا جاتا ہے کوریڈور میں یہاں پر بھی کارپیٹ ہوتا ہے اور روم بھی تھوڑے کافی حد تک اچھے ہوتے ہیں سہولتیں کافی دی جاتی ہیں لیکن بیٹ قریب قریب ہوتے ہیں اب اس میں اس طرح کے بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں اور اس طرح کے بھی دیے جا سکتے ہیں اے سی فل ہوتا ہے اس میں فریج کی سہولت بھی دی جا سکتی ہیں کبھی کبھی باہر کمبائن ایک فریج بھی دیا جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ڈیفرینس ہوتا ہے آپ یہ نہ کہیے گا کہ بالکل اسی طرح کام کو نہیں ملا تو یہ ہے کہ میں نے صرف ایک طریقے سے اندازن آپ کو یہ ویڈیو بنا کر بتائی ہے کہ اس میں اس اس طرح کی چیزیں آپ کو اس کیٹیگری میں پروائیڈ کی جائیں گی دیکھیں کھانا آپ کو اس انداز میں بھی پروائیڈ کیا جا سکتا ہے بفے میں اور اس طرح سے بھی آپ کو پروائیڈ کیا جا سکتا ہے مطلب ہر ٹور آپریٹر کا ایک الگ جو ہے وہ طریقے کار ہوتا ہے واش روم کی سہولت کمبائن ہی ہوتی ہے بی کیٹیگری میں اور واش روم تقریباً صاف سترے کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی crowd بہت ہوتا ہے اس وجہ سے تھوڑی difficulty ہو سکتی ہے واش روم میں c کٹیگری میں بھی کاریڈور میں کارپیٹ ہوتا ہے جبکہ d کٹیگری میں کاریڈور میں آپ کو کارپیٹ نظر نہیں آئے گا صرف فرش ہوگا ایٹو کا فرش آپ کو d کٹیگری میں نظر آئے گا جبکہ c کٹیگری میں ایسا نہیں ہوتا جو بستر ہوتے ہیں وہ کافی قریب قریب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑے بہتر ہوتے ہیں d کٹیگری سے یہ آپ کو اس وقت b کٹیگری نظر آ رہی ہے فرش پر جو ہے وہ کالین اور کالین کے اوپر بستر تھے کھانا آپ کو ان میں سے کسی بھی طریقے سے پروائیڈ کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو بوفے ڈینر بھی دیا جائے سی کٹیگری میں بوفے ڈینر بہت کم دیا جاتا ہے اور پارسل کی شکل میں آپ کو لائن لگا کر لینا پڑ سکتا ہے لیکن کہیں کہیں کوئی پرائیویٹ ٹور آپ کو بوفے بھی پروائیڈ کر سکتا ہے واش روم سب کے کمبائن ہوتے ہیں ایک الگ جگہ پر اور وہیں آپ کو شیئرنگ باتروم جو ہے وہ یوز کرنے پر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی طریقے کا باتروم آپ کو پروائیڈ کیا جا سکتا ہے ساپ ستھرے ہوتے ہیں شروع میں لیکن بعد میں لوگ اس کو تھوڑا گندہ کر دیتے ہیں اس وجہ سے یہ اس طرح کے بھی آپ کو مل سکتے ہیں اب ڈی کٹیگری آگئی جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اس میں فرش پر ذرا سا بھی کوریڈور میں آپ کو کارپیٹ نظر نہیں آئے گا اور ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں لیکن ہر کٹیگری سے سب سے کم تر ڈی کٹیگری ہوتی ہے اور اس میں تقریباً زیادہ تر لوگ ڈی کٹیگری میں گورنمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں آپ کو جو گدے ہیں وہ کافی قریب قریب ہوتے ہیں کہیں بنکر بیگ بھی دیے جاتے ہیں تو بنکر بیگ کافی انکمفٹیبل ہوتے ہیں جس کو ہلتے رہتے ہیں اوپر والا تو جو چڑھتا ہے تو نیچے والا کو بہت تقریف ہو جاتی ہے تو بنکر بیگ بلکل بھی کامیاب نہیں رہے لیکن پھر بھی کم بنکر بیگ دیے جاتے ہیں باقی اس طرح کے جو ہوتے ہیں فرش پر گدے وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں کوشش کیجئے گا آپ فرش پر گدے لیں بنکر بیگ کو بلکل بھی چوز مت کیجئے گا یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ آپ بنکر بیگ کو چوز کریں یا پھر فرش پر گدوں کو چوز کریں دونوں خیمیں آپ کے لئے ہی ہوں گے اس میں لیڈیز اور جینس دونوں کے لئے الگ الگ خیمیں پروائیڈ کیے جاتے ہیں لیڈیز جینس کے خیموں کے اندر نہیں جا سکتی باہر سے ہی وہ ان سے بات چیت کر سکتی ہیں لیڈیز اور جینس کے خیمیں قریب قریب ہی ہوتے ہیں اور یہ کھانا آپ کو اس طرح سے بھی پروائیڈ کیا جا سکتا ہے یا پھر اس طرح سے بھی کھانا دیا جا سکتا ہے آپ کو تو کھانے میں خیال لکھئے گا اسمیل کر کے کھائیے گا اکثر گرمی کی شدت کی وجہ سے کھانا خراب ہو چکا ہوتا ہے تو ہم نے جو گزارہ کیا تھا چنوں پر اور کھجوروں پر اور بسکٹ اور کیک کے پیکٹس پر ہم نے گزارہ کیا تھا کیونکہ ہم کو جو کھانا ملا تھا شدید گرمی کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا احتیاط کیجئے اگر کھانا خراب ہو گیا تو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا اور پھر آپ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ مشکل سے کر سکیں گے واشروم کی سہولتیں آپ کو اس طرح کی دی جا سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی دی جا سکتی ہیں واشروم صاف ہوتے ہیں لیکن لوگ پھر اس کو گندہ کر دیتے ہیں دیکھیں کتنا صاف دیا گیا تھا لیکن اس کو گندہ کر دیا تو لوگ گندہ کر دیتے ہیں اگر وہ واش روم یوز کرتے ہیں تو اس طرح کا حال نہ کر دیں کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اب آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ حج میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں خاص طور پر ڈی کیٹیگری میں کافی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی لوگ آتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں ہر ملک سے آتے ہیں تو ہر انسان کا ایک الگ طریقہ استعمال ہوتا ہے بہت سارے کراؤڈ کی وجہ سے اکثر کچھرا جو ہے وہ واش روم میں جمع ہو جاتا ہے صفائی کرنے والے صفائی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت کنڈیشن خراب ہوتی ہے اکثر پانی بھی ختم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھ پانی کی بوتلیں ضرور رکھیں خجور چنے اور کیک بسکٹ اور پانی کا انتظام اپنے بیگ میں جو کہ ساتھ میں ہر وقت ہوتا ہے ضرور رکھیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں صدقہ ایزاریہ ہے سب کو پتا چلے کہ آپ کس طرح کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں اور آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ کس کیٹیگری میں کیا چیز پروائیڈ کی جا سکتی ہے یہ ہنڈریٹ پرسنٹ شیور نہیں ہے لیکن میں نے بتانے کی مکمل کوشش کی ہے تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ ہم جب جائیں گے تو ہم کو کون سا ماحول ان پانچ دنوں میں جو کہ حج کے خاص پانچ دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا یاد رکھئے گا یہ حج کے ان پانچ دنوں کا منہ ٹینٹ کا پروائیڈ کیا ہوا پس منظر آپ کو دکھا رہی تھی یہ مجھ سمجھئے گا کہ حج کے چالیس دن میں ایسا ہوتا ہے حج کے چالیس دن آپ عزیزیہ میں مدینہ شریف میں رہتے ہیں لیکن یہ صرف وہ پانچ دن ہیں جو کہ حج کے خاص دن ہوتے ہیں ان میں آپ کو منہ کیمپ کا جو پس منظر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ صرف ان پانچ دنوں کا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نکیبان